السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو بزرگو عزیزو آج ہم ایک اہم عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنی دکانوں میں مختلف جگہوں پر ایک شکایت یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے گھروں میں یا ہماری ہوتل میں بہت زیادہ چیونٹیاں ہو گئی ہیں تو وہ چیونٹیوں سے پریشان ہوتے ہیں لال چونٹی ہو یا کالی چونٹی ہو خاص طور پر لال ہوتی ہے تو وہ کاٹ جائے تو تکلیف زیادہ پہنچاتی ہے تو اس طرح چونٹیوں سے پریشان لوگ اس طرح کی شکایت کرتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے ان چونٹیوں سے کیسے نجات پائی جائے آج کی اس مبارک مجلس میں اس پر ہم کل چار باتیں پیش کریں گے چار ہدایات پیش کریں گے یا یوں کہہ لیجئے چار ٹپس پیش کریں گے اور ایک قرآن مجید کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے بہت سارے لوگ اس کے لئے بہت ساری چیزیں استعمال بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک چوپ ملتا ہے غالباً لکشمن ریخہ نام کے چوپ ملتا ہے اس کو چونٹیوں کی جگہ لگا دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ چونٹیوں سے ہمیں نجات نہیں مل رہی ہے تو کیا کرنا چاہے پہلی ہدایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس جگہ چونٹیاں ہو رہی ہے وہاں ہم صفائی کا خوب احتمام کریں چونٹیاں کسی جگہ اپنا گھر عمومی طور پر اسی وقت بنا لیتی ہے کہ یہاں شیرہ اور میٹھا گیرہ ہم نے اس کو پوچھا نہیں پھر ادھر گیرہ ادھر گیرہ بچے نے پانچھے جگہ اسی طرح پرے گھر میں میٹھا کھا کر چوکلیٹ کھا کر پھیٹ دی تو اس طرح پھر پرے گھر میں چونٹیاں پھیل جاتی ہیں تو اپنے گھروں کو میٹھی چیز کی گندگی سے اس کی چکناہٹ سے محفوظ رکھنے کا ہم احتمام کریں پہلی ہدایات سب سے زیادہ اپنے گھروں میں ہم صفائی کا احتمام کریں دوسری بات بازدرات نے یہ لکھی ہے کہ جس جگہ نمک رکھ دیا جائے وہاں سے چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں خاص طور پر موٹا نمک تو موٹا نمک ایسی جگہوں پر جو جاڑا نمک کہلاتا ہے اس کو ایسی جگہوں پر پھیلا دیا جائے تو اس سے بھی چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں نمبر تین کسی جگہ پر چونٹیاں پھیل گئی انہوں نے اپنا بسیرہ بنا لیا ہے تو ایک ٹوٹکا کسی نے یہ لکھا ہے کہ لیمبو کا رس اس پوری سطر میں ڈال دیا جائے اس کی پوری چونٹیوں کی لائن میں لیمبو کا رس رکھ دیا جائے ڈال دیا جائے تو اس سے بھی نجات ملے گی چوتھا کسی نے عمل یہ لکھا ہے ٹپس کہلیں یہ لکھا ہے کہ کالی مرچی جو ہوتی ہے اس کا پورڈر جس جگہ رکھ دیا جاتا ہے اس جگہ چونٹیاں نہیں آتی ہیں یہ چار ہدایات کہلیں یا ٹپس کہلیں اور ایک قرآنی وظیفہ جو اکابیر نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انیس وے پالے کی ایک سورت ہے سورہ نمل اور اس کی آیت نمبر اٹھارہ کا ایک حصہ ہے کہ اسکرین پر آپ آیت دیکھ رہے ہوں گے کسی کاغذ پر لکھ کر باعدب انداز میں اس جگہ پر رکھ دیں جہاں چونٹیوں کا بسیرہ ہے اس آیت کو کاغذ میں لکھ کر اس جگہ پر رکھ دیا جائے انشاءاللہ اس آیت شریفہ کی برکت سے چونٹیاں وہ جگہ چھوڑ کر چلی جائے گی تو بہر حال یہ چند ہدایات اور ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا اللہ عز و جل تمام ایسی موزی اور تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں آمین یا رب العالم